اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دنیاوی علوم دولت کی حصول کا طریقہ کار تو بتاتے ہیں ان تک رسائی دیتے ہیں لیکن اسلام بھی وہ واحد دین ہے جو ہر مقام پر حلال حرام کا فرق سکھاتا ہے نیکی اور بدی کا تصور پیش کرتا ہے پاکیزگی اور صفائی کو الگ الگ بیان کرتا ہے یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اسلام تمام بورے حرام احلاق سے بچنے کی اور اچھے احلاق کو اپنانے پر زور دیتا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کیا ہمیں ایسا علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے اسلامیات ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایسا علم ہرگز ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ سے دور کر دے کیونکہ اقبال نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک اولاد جاگیر بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر تو کیا نعرہ تقبیر بھی فتنہ ہواتین جو ہیں اگر پڑھیں تو اسلام حجاب کا جو ہے وہ مکمل حیال رکھیں اور جب ملازمت بھی کریں تو اسلام کے اصول قوانین اور تعلیمات کو کبھی نہ بلائیں تو چلیے آہر میں ہم سٹریٹیجی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ اگر اسلامیات کے آپ نے سلیبس کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ قرار پاک کی آیات کو عربی مطن کے ساتھ لکھیں گے اور احادیث کو چالیس سے زائد احادیث کو بھی عربی مطن کے ساتھ و ترجمے کے ساتھ اپنے پاس نورس کی صورت میں محفوظ کریں گے اسی طرح صیرت میں اور فکر میں بھی اہم پوائنٹس کے ہنس بنا کر اپنے پاس نورس کی شکل میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ کوئی امتحانات کے لئے کوئی مشکل پیش نہ آئے بہت شکریہ